دوستو یہ دیکھئے یہ ایسی ٹک ایسیڈ ہے اس کے اندر شورا نوشادر سجی کا نمک آک کا نمک نیلا سنکھیا دال چکنا اتنی ساری چیزیں دالنے کے بعد اس کا کلر ایسا پیلا ہوا دوستو اور یہ سورنا مکشک اور ابرک کا جو میٹل تھا اسے ہم نے پہلے ویڈیو میں دکھائے تو دوستو یہ ہے امونیا بائی کارب یہ نوشادر کے جوہر ہے اس کو امونیا بولیں گے تو اس میں میں نے یہ تھوڑا سا ڈالا تو اس کے اندر ریکشن دیکھو دوستو یہ دیکھو ریکشن اس کی قیفیت چینج ہو گئی اور اسی طرح میں نے اس کے اندر بھی ڈالا تو یہ دیکھو ریکشن یہ دیکھو دوستو ریکشن اس طرح سے ٹھکری نوشادر اگر ڈالیں گے تو ریکشن نہیں ہوتا لیکن یہ امونیا بائی کارب میں نے اس میں ڈالا تو ریکشن ہو گیا اب یہ کیا ہوگا پتہ نہیں لیکن چلو ڈال کے رکھ دیتا ہوں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہو سکتا کچھ بہتر ہو جائے تو یہ دیکھو دوستو ریکشن کیسے ہو رہا ہے اس میں سے دھوہ نکل رہا ہے اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو جی دوستو کیسے ہو خیریت سے میں آپ کا دوست شیخ عمران آپ کی خدمت میں ایک نئے عمل کے ساتھ حاضر ہوں دوستو ہمارے چینل کو سسکرائب کرے اور شیئر کرے دوستو میں نے جو کام کیا تھا وہ کام آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ دیکھئے گا یہ ایسی ٹیک ایسیٹ کے اندر اس رنگ میں یہ رکھا گیا اور اس کے اندر کتنے چیزیں تھے ایسی ٹیک ایسیٹ کے اندر میں بتاتا ہوں اس کے اندر تھی ایسی ٹیک ایسیٹ کے اندر شورہ تھا نوشادر سجی کا نمک آک کا نمک نیلا سنکھیا دال چکنا اور اس میں امونیا امونیا جو آتا ہے نا جو نوشادر کے جہور کہیں گے وہ آخری میں دالنا ہے دو مہنے کے بعد دالا اور یہ دیکھو دوستو اس کے اندر سورمکشک اور عبرق کا جو ہم نے ست لیا تھا یہ لال رنگ کا تیل ہو گیا تو اس کے اندر بھی ہم نے تھوڑا سا نوشادر کا ٹکڑا بھی دال کے رکھ دیئے تھے تاکہ یہ جلدی حل ہو جائے اور پھر اس کے بعد دو مہینے کا وقت اس کا گزرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر بھی اور اس کے اندر بھی دوستو اس میں بھی اور اس میں بھی امونیا دال دیا امونیا کارب جو نوشادر کے جہور جیسے بولیں گے ہم تو یہ دھکان کھولا رکھ کے دالنا ہے دوستو یہ دھکان کھول کے دالنا ہے اس میں وہ گے سے نکلتی ہے اور وہ ریکشن کرتا ہے وہ تین تین تولے ڈالنا ہے اس میں بھی اور اس میں بھی اور اس کے بعد پھر اسے پندرہ دن کے لئے چھوڑ دینا ہے جب پندرہ دن کے لئے چھوڑ دیں گے اس کے بعد یہ پہلے پیلے رنگ میں آتا اور بعد میں ایسا ہرے رنگ میں آ جاتا امونیا دالنے ایک بات اب اسے امونیا بائیکارب بھی کہیں گے آپن لیکن یہ امونیا جلیبی میں بھی اس ہوتا مٹھائی والے بھی استعمال کرتے اس امونیا کو اور یہ دیکھئے سرخ ہو گا یہ ہے یہ دیکھئے یہ سرخ ہو گا اب آپ کو کیا کرنا ہے اس میں سے پچاس گرام اور اس میں سے پچاس گرام لے کر دونوں کو ایک جان کرنا ہے ایک بوٹل میں ڈالنا ہے یہ پچاس لو یہ پچاس لو باقی کا اسی میں رہنے دو اب اس کے پچاس پچاس کے اندر آپ نے تین تولہ کفور ڈالنا ہے تین تولہ کفور بھی ڈالنا ہے اور آپ کے پاس چاہیے مٹھے سوڑے سے بنا ہوا سنکھیا کا تیل یعنی آم تیل جو ہم مٹھے سوڑے کو پانی میں ڈال کے سنکھیا پیس کے اندر ڈالتے ہیں اور پکانے سے مٹھا سوڑا اڑ جاتا ہے اور سنکھیا ہم وہاں پہ پیلے کلر میں تیل بنا ہوا ملیں گا وہ تیل بھی آپ نے اس کے اندر تین تولے ڈالنا ہے اب پچاس پچاس گرام یہ ہو گیا تین تولے کفور ہو گیا اور تین تولے سنکھیا کا تیل ہو گیا اب ان کو آپ اس میں ملا دو یہ آپ اس میں مل جائیں گے اب اس میں کیا کرنا ہے دوستو آپ کو اب یہ وزن اس کا ایک سو ساٹھ گرام ہوا تو آپ کو یہاں پہ بڑی بوٹل میں ڈالنا چھوٹی بوٹلوں میں نہیں یا پھر بیکر میں کرنا کام اب آپ نے اس کے اندر نوشادر کا کوئی بھی ہوای تیل ڈالنا ہے تو جب ہوای تیل ڈالیں گے آپ تو یہ ایک گارہ سا بنیں گا چائے کے گلھر کا یہ ساری چیزیں ایک گارہ نمہ بن جائیں گی اب آپ نے پچاس گرام نوشادر کا ہوئی تیل ڈالیں اس کا وزن ہو گیا دو سو دس گرام تو آپ نے اس میں دھائی سو گرام گندک کا تیزاب یعنی آپ دو سو دس گرام بھی لے سکتے یا دو سو بیس یا دو سو پچاس آپ کی مرضی لیکن اکڑا دو سو کے اوپر ہو تو دو سو پچاس گرام جب آپ گندک کا تیزاب اس میں ڈالیں گے تو یہ ریکشن کریں گا اور یہ خون کی طرح لال ہونا شروع ہوں گا یہ بیکر میں ایک لٹر والے بیکر میں یا دو لٹر والے بیکر میں یا بڑی بوٹل میں یہ کام کریں تو یہ تھوڑا تھوڑا گندک کا تیزاب دالتے جائیں تو یہ لال رنگ کا ہوگا اس کے بعد یہ پورا سرخ ہو جائیں گا جب یہ پورا سرخ ہو جائیں گا اس میں ایک ایک اریکشن ختم ہوگا تو پھر آپ نے اس میں روتوتیا دالنا ہے ساڑ گرام کون سا روتوتیا دالیں گے ہم ساڑ گرام آم روتوتیا جو کہ سادے پانی سے بنا ہوا یا آر کے گلاب اگر ہے آپ کے پاس تو اچھا لیکن اس کو بند آگ نہیں دینا ہے یعنی یہ روتوتیا کو ہم پانی کو خوشک کر کے جو پودرن پیچھے ملیں گا اسی کو تھوڑا سا بھون بھان کے وہ پورا کیا پورا اس محلول میں ڈال دینا ہے اس میں جس میں کہ ہم نے گندک کا تیزاب بھی ڈالا اور یہ ساری چیزیں ڈال دی تو یہ اس میں ڈال کے بیکر کے اوپر ڈھکن ڈھاپ کے اسے رکھ دینا ہے بیس دن کے لئے بیس دن کا وقت گزرنے کے بعد آپ کو یہ ساری چیزیں تھنڈی ہوئی ملیں گی ساری چیزیں تھنڈی ہو گئے والی ملیں گی تو آپ اس کا ٹیسٹ لے کہ گندک کے تیزاب میں گرمی ہے یا نہیں ہے زمین پہ تھوڑا سا ڈال کے کھارا نہیں کھارا مچ اس کو آگ لگری نہیں لگری یہ چیک کرنا ہے آپ نے اگر اس میں ریکشن ہے تو پھر آپ کو تھوڑا اس میں روتوتیا بیس پچیس گرام اور آپ ڈال سکتے یا شروع میں بھی تھوڑا زیادہ ڈال سکتے اب یہ دیرے دیرے دوستو یہ پورا ریکشن آپس میں ہوگی سرخ کلر کا ایک تیل تیار ہوں گا اور جب یہ پوری طرح سے تھنڈا ہو جائیں گا تو اس میں سے آپ نے حساب ضرورت کے حساب سے یعنی آپ کو جتنا پارا پکانا ہے اتنا اس محلول میں سے لے کر وہ سرخ لیکوٹ کو لے کر اس میں پارا پکائے پارا جب بھی پکا رہے آپ تو اس کے اوپر ڈھکن دے کر پکائے اب میں آپ کو اسی حصے میں وہ لال محلول بھی بتاؤں گا جو میں نے تیار کیا اور وہ پارا بھی میں نے جو بنایا وہ ٹوٹال اسی میں دکھاؤں گا یہ کام میں نے آپ کو جو سمجھایا میری ویڈیو کو بار بار سنیں سمجھے اور سمجھ کے کریں نئی سمجھ میں آیا تو بار بار سنیں ہیڈ فون لگا کر سنیں تاکہ آپ کو کام کرنے میں آسانی ہوں گی یہ دونوں لیکوٹ پہلے ملانے ہیں پھر اس میں سنکھیا کا تیل ملانا ہے اور اس میں کفور ملانا ہے اس کے بعد اس میں آپ کو پچاس گرام نوشادر کا ہوئی تیل ملانا ہے تو یہ پرشیدر دوستو یہاں تک ہو گیا اگر آپ اس میں ہوئی تیل نہیں ملا سکتے تو آپ گندک کے تیزاب کے اندر پچاس گرام نوشادر کو پیس کے تھوڑا تھوڑا کر کے دالے وہاں پہ ریکشن ہوں گا وہاں کا جب ریکشن ختم ہو جائے تو اسے اٹھا کر پھر یہ باقی کے محلول میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں یہ آپ کے آسانی کے لئے میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ اس میں ڈالنے کے بجائے آپ اس کو اس میں بھی ڈال سکتے ہیں پھر وہاں وہ ریکشن ہوگا پھر وہاں سے آپ اس میں ملاو ریکشن ختم ہونے کے بعد پھر یہ سرخ رنگ کا ہوگا پھر اس میں آپ روت اوٹیا بھی ڈالو روت اوٹیا ڈالنا ضروری ہے تاکہ وہ بچا کچا جو تیز آپ کی حرکت ہے اس کو ختم کر دے اور اسے پوری طرح سے تھنڈا کر دے یہ عمل میں نے دوستو اس لئے کرا کیونکہ ہر ایک کو بھیڑ کا دو تو نہیں ملنے والا تھا ہمارے کیمیا گر بھائیوں کو اس لئے میں نے یہ ایکسپرمنٹ کیا تاکہ آپ کی آسانی کیلئے تو یہ تو عبرک بھی ہے اس میں سورن مکزک بھی ہے اور یہ بھی محلول یہ بھی میں نے شروع میں بتایا تو آپ میری ویڈیو کو دیکھ کے غور کے کریں اور بار بار سنیں سنیں اور سمجھ کے کریں نہیں سمجھ میں آیا تو ایک بار نہیں دس بار ویڈیو کو سنیں اور سمجھیں اور کام کریں اب میں باقی کے آگے کے حصے آپ کو اسی ویڈیو میں بتاتا ہوں تو دوستو یہ دیکھیں یہ ہمارا آرخ بن کے تیار ہے جس میں وہ ہر چیز ہے سورن مکشک کا لوہا بھی ہے اب رکھا بھی ہے جتنے چیزیں بتائیں وہ اس کے اندر ہے اور یہ سرخ رنگ کا یہ دیکھو آپ کو دکھانا اس لئے ہے کہ آپ کو کرنے میں آسانی ہو یہ دیکھیں آپ کہہ رہے ہوں گے کہ بھئی یہ تو کالا دکھ رہا لیکن یہ کالا نہیں ہے دوستو یہ سرخ ہے یہ دیکھو یہ سرخ ہے گہرہ سرخ ہے خون کی طرح یہ خون کی طرح اس لئے ہے کہ اس میں جو کفور ہے یہ ساری چیزیں اس میں پک چکی ہے اس کے اندر جو ہم پارا پکائیں گے تو جب بھی پارا پکائیں گے آپ اس کے اوپر ایک دستری یا پلیٹ ڈاپے یہ تو میں نے ایک بوٹل کٹ کیا ہوا ہے آپ کو دکھانے کے لئے لیکن آپ جو ہے سو ایمیل والا جو بیکر ہوتا ہے سو ایمیل والا اس کے اندر اتنا لے ارخ لے اور یہ پورا لینے کی گرز نہیں ہے بس تھوڑا بھی لے تو کام بن جاتا بس پارا ڈوبا رہے اندر آپ پارا پچاس گرام پکائیں یا سو گرام پکائیں آپ کے پکانے پر ہے دوستو اگر آپ اسے دو گھنٹے تین گھنٹے پکاتے تو یہ چمچ لال ہونے تک رکھ جاتا اور اگر آپ اسے بہتر گھنٹے پکاتے تو دوستو یہ کافی زیادی آگ اٹھا لیتا اور اس سے زیادہ اگر آپ پکاتے ہیں تو یہ پارا آپ کا دو ہزار ڈگری بھی چلا جائیں گا لیکن ہمیشہ یاد رکھیں اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب بھی پارا پکائے تو اسے زیادہ پکائیں تاکہ اس کے اندر جو سور مکشک ہے نیلا ہے اور سنکھیا ہے یہ سارے چیزوں کا جو اثر اس تیل کے اندر ہے تو وہ اثر لے کے پارا اس میں بنے گا اور ہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سوچیں گے کہ یہاں پارا بھوکا ڈالنا کیا پیاسا ڈالنا بھائیوں کوئی بھوکا پیاسا کرنی کی گرز نہیں ہے آپ دکان سے لائیا ہوا پارا بھی آپ اس میں ڈائریکٹ ڈال سکتے ہیں ڈائریکٹ استعمال آپ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں میں نے کوئی بھوکا کوئی پیاسا پارا نہیں کیا جو پارا میں نے خریدا تھا وہی اس میں لا کے پکایا ہوں پھر بھی اگر آپ پارے کو بھوکا ہی کرنا ہے تو ایک رات نمک کے تیزاب میں پارے کو رکھے اور صبح میں اسے ایک دو تشویے دیے دے دو تاکہ وہ نمک کے تیزاب میں بھی پارا بھوکا ہو جاتا اس پارے کو نکال کر پانی سے صاف کر کے اس کے انڈر ڈالو اور پکاؤ تو یہ جو سرخ تیل ہے یہ دیکھو دوستو یہ گہرا سرخ ہے جیسے بکرے کی کلیجی دیکھی ہوں گی یا مرگے کی کلیجی دیکھی ہوں گی تو یہ اس طرح کے رنگ کا یہ دیکھو دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کیا یہ تیل قائم ہے دوستو یہ تیل تو خائم نہیں ہے لیکن یہ پارے کو پکاتا ہے یہ قائم تیل نہیں ہے یہ تیل کم ہوتا اس میں سے کم ہونے والی چیز ہے ایسٹک ایسیڈ باقی کے جو چیزیں ہیں وہ گندک کے تیزہ میں آ جاتی ہے تو یہ تیل آپ بار بار بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ نیچے سے پارے کو حاصل کر گئے جب بھی پارہ حاصل کرے تو تیل کو الگ موٹل میں دوبارہ سے جو ہے تو ایسا ڈال دو اور نیچے بٹھے ہوئے پارے کو کوئی پلاسٹک کے یا چائے کے تستری میں ڈال کر دھوپ میں رکھو تاکہ وہ ایک جگہ جمع ہو جائیں گا کیونکہ اس کے اندر جو پارہ ہے وہ پاورڈر فارم میں آ جاتا ہے یعنی بارک بارک دانے بن جاتے اس کے خاش خاش کی طرح ذرہ ذرہ ہو جاتا ہو اور اس میں سے پکاوا پارہ آپ کو استیل کی طرح ملیں گا میں یہ تفصیلی بات آپ بھائیوں کو بتا رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ پارہ پارہ کر کے پریشان ہیں ہر کوئی پارہ بنانے میں پریشان ہیں تو یہ عمل ہے آپ کی بھائیوں کے لئے اور آپ سب کے لئے میں نے یہ پریکٹیکل کیا کر کے یہاں تک دکھایا دوستو میں اس کا اگر ہر حصہ دکھاتا تو ویڈیو بہت زیادہ بڑی ہو جاتی اور آپ لوگ ویڈیو کو سننا بھی پسند نہیں کرتے کیونکہ اکثر آپ تو گروپوں میں آپ نے دیکھے ہوں گے لوگ وہاں کی وائس نہیں سننے سے کتنا کچھ مس کر جاتے ہیں تو یہ وائس نئے سننے سے بھی ہمیں نئے سننے سے بھی جو ہے تو علم کا نقصان ہوتا انسان کو تو بھائیوں جو کچھ میں نے بتایا یہ حقیقت ہے آپ کرے اور پارے کو بنائے ہاں یہ پارہ بنے گا باقی کا اگر آپ سنستے ہوں گے سونا چاندی بنے گا کیا وہ مجھے معلوم نہیں میں نہیں جانتا سونا بنتا کیا نہیں بنتا چاندی بنتی یا نہیں بنتی مجھے نہیں بتا لیکن آپ کو جو پارہ چاہیے وہ اس میں پکتا ہے یہ کام میں نے آپ کے لئے کیا اب اسی سے ایک ریلیٹڈ کام میرا میرے تیسری ویڈیو میں وہ بھی آئیں گا وہ کام میرا آخری کام ہوں گا اس کے بعد میں پارے کے اوپر کوئی کام نہیں کروں گا مجھے جتنا آپ لوگوں کو کر کے دکھانا تھا اور دینا تھا میں نے دے دیا لیکن اب اس سے فائدہ اٹھانا نہیں اٹھانا آپ کی مرضی فائدہ اٹھانا یا نہیں اٹھانا اس میں آپ بھائیوں کی مرضی تو میں اس کے دوسرے حصے کو بھی آپ کو دکھاتا ہوں پارہ پکایا ہوا اور پارہ کتنی آگ برداشت کرتا وہ بھی دیکھئے دوستو یہ دیکھئے میں اس تیل کو جو ہے تو اس بوٹل میں ڈال دیا محفوظ کر دیا کیونکہ یہ بہت قیمتی چیز ہے دوستو ان قیمتی چیز کی حفاظت کرنی چاہئے آپ جتنا پارہ پکا نہ پکا سکتے اور میرا دوسرا جو تیسرا جو عمل ہے آنے والا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس میں سورن ماخشک کا استعمال نہیں کروں گا اور ابرخ کا میٹل بھی استعمال نہیں کروں گا ایک انوکھی دھات ایک ایسی دھات کا استعمال کروں گا دوستو جس کے بارے میں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا میں وہ دھات جب بناؤں گا تو مجھے یہ یقین ہے کہ ان سارے چیزوں سے اس کے اندر پارا آلہ خسم کا بنیں گا اور اس سے بھی بڑیا اور بہتر بنیں گا یہاں تک تو میں نے اس ساری چیزیں بتایا لیکن ہاں اس میں بھی ایسی ٹکی ایسیٹ کا استعمال ہوگا کافور کا ہوں گا سنکھیا کا ہوگا نوشادر کا تیل ہوگا اور گندک کا تیزاب ہوگا اور روت اوٹیا ہوگا صرف ایک چیز بدلیں گی اس میں جس طرح کہ اس میں میں نے بھیڑکا دودھ کی بجائے روت اوٹیا سے تیزاب کو ٹھنڈا کیا اور آپ کے لئے آسانی کر دی یہ والا عمل آپ ہر کوئی بنا سنتے رہے اور سمجھ سے کام کرے اگر سننے کے بعد بھی نہیں سمجھ میں آتا تو کسی دوست کا رائے لے کسی دوست کے مشہورے سے قائم کرے لیکن جو چیز کی تلاش ہے آپ کو وہ اس کے اندر بنیں گا گاٹ مار لے دوستو اور اپنے اس بتائیوے میرے اس نسخے کو لکھ کر رکھ دے کیونکہ پتہ نہیں ہو سکتا ایک وقت آئیں گا کہ چینل پر بھی یہ ویڈیو نہیں رہیں گے کیونکہ تمہیں یہ لکھ کر رکھ رکھنا ہے میری ان باتوں کو تاکہ تمہیں آگے اس سے فائدہ پہنچے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم بھٹکتے رہو تمہیں کوئی بھی پارہ بنانی کی کیا بتانی والا ہے نہیں لیکن میں نے اپنا وقت سمائے پیسہ برباد کر کے آپ لوگوں کے لئے یہ ویڈیو تیار کی اور مکمل کام بتایا ہوں دوستو آپ یہ پارے کو بنائے اور اس سے کیا کام لے سکتے لے مجھے آگے کا اور اس کے پیچھے کا کوئی پتہ نہیں لیکن ہاں اس میں پارہ بنتا ہے یہ حقیقت ہے یہ میں نے صرف آپ لوگوں کے لے کیا اور آپ مجھے سسکرائب بھی نہیں کرتے اور شیئر بھی نہیں کرتے یہ علم کسی تک پہنچانا پسند نہیں کرتے تو پھر میں محنت آپ کی کیوں کروں اگر آپ یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ جو کیمیا گھر وقت کی راکھ چھان رہے ہیں دھکے کھا رہے ہیں اس کے در اس کے در بھٹک رہے ہیں کم سے کم اس سے تو بچیں گے پارا پارا کر کے مارے جا رہے ہیں پوری روح گلے تک نکال پارا پارا کرتے ہوئے تمہیں کسی نے بھی پارا نہیں بتا جب کہ میں بتا رہا ہوں تو پھر مجھے تم فالو نہیں تو یہ میرے شبدوں اور الفاظوں کو لیکھ لو تمہیں فائدہ پہنچیں گا میرے کام کی بتائیوی طریقے کو سنو سمجھے کرو اور فائدہ اٹھاؤ جو اٹھا سکتے فائدہ اٹھاؤ اس سے پارا بنتا ہے بنتا ہے اس میں پارا پکاؤ اور کام لو اور ریج جنتر پکانا ہے دوستو پارے کو اور ڈھکن ڈھاپ کر پکانا ہے اس کے اوپر ڈھکن ڈھاپ کے پکانا ہے جب تیل ڈالیں گے تو ایسا ڈھکن اس پہ ڈھاپ نہ ہے اس کے اوپر ڈھکن کو ڈھاپ نہ ایسا ڈھاپ اس لئے ہے دوستو کہ اس کے اندر سے جو آپ مومبتی کی آگ پہ مت رکھ اس میں جو ہے تو ہلکا ہلکا ایسا ریاکشن کرنا چاہیئے تیل نے تب پارا پکیں گا تو مومبتی کی جیسے آگ پہ رکھیں گے اور بولیں کہ پارا نہیں پکرا اس نیچے سے اتنی ہٹ دو کہ اس کے اندر یہ تیل ایسا ہرکت کرے ایسا 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 ہرکت کرے اسلام علیکم دوستو یہ دیکھئے جی اس میں پارا پکا رہا ہو میں بارا گھنٹے ہو چکے جی یہ ایسا تیل ہے اسلام علیکم اللہ برکات دوستو یہ دیکھو یہ پارا ہے یہ کوئلے چمچ میں دیکھو دیکھو دوستو یہ پارا ہے یہ لکڑی کی کوئلے کی بٹی کی آگئے دوستو آپ کو پارا میں خریق سے دیکھاتا ہوں ارے باپرے یہ دیکھو دوستو یہ پارا کم نہیں ہوا ماشاء اللہ تیل سکسس گیا دوبارہ سے آگ دے رہا ہوں دوستو دیکھنے کے لئے پارا اگر اگر اسے رکھیں تو یہ پارا کی بیماری رہتی یہ واپس ہو جاتا اپنی حالت میں اس لئے اسے گندک پلا دینا چاہئے تو میں اسے گندک دی دیتا ہوں یا پھر میں اسے جست دوں گا کیونکہ مجھے دونوں طرف لے جانا ہے اگر جست لگا کے اکسیر کی طرف گیا تو ادھر لے جائیں گے یہ تھوڑا بہت خرچہ پانی بھی نکل گیا تو ادھر لے کر جائیں گے لیکن یہ بہت زبردست پارا بن گیا دوستو یہ دوستو دیکھو پارا کیسا سٹیل کی طرح چمک رہا ہے دوستو جیسے سٹیل کا سٹیل کا کوئی برطان رہ تو ایسے چمک رہ بہت ہی ماشاء اللہ زبردست بن گا یہ پارا سٹیل